جس کی کے قانون میں کوئی قانونی حیثیت یا وقت نہیں ہوتی بہت ڈیٹیلڈ سمیشنز اور دلائل سنے گئے بارہ تفتیشی افسران اپنا ریکارڈ اور یہ خواہش لے کر جج صاحب کے پاس آئے تھے کہ ان کا اس مقدمے میں ان کو ملوث کر کے تو ان کی کسٹڈی حاصل کی جائے اور وہ نو مئی کے مقدمات فیس کریں دہشتگردی کے جج صاحب نے بہت ڈیٹیلڈ بہت اگزوسٹیو اور مفصل دلائل سنے بشرا امران صاحبہ کی لیگل ٹیم سے اور وہ سارے دلائل سننے کے بعد اب سے تقریباً دس منٹ پہلے انہوں نے بشرا امران کو بارہ کے بارہ مقدمات میں ڈسچارج کر دیا ہے یعنی بری کر دیا ہے اسی سٹیج پر اور ان کا اب نو مئی سے اوفیشلی آج کے اس فیصلے کے بعد ان کا کوئی تعلق اس مقدمے سے نہیں رہ جاتا ساتھی ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے امران خان صاحب کی تقریباً دی بیس مقدمات میں نو مئی کی ان کی زمانتیں آلڈی ہو چکی تھی اور دو سے تین مختلف پوزیشن سرکار لے چکی تھی کہ امران خان صاحب کو وہ نو مئی کے مقدمات میں کیسے کنیکٹ کر رہے تھے سب سے پہلے تو کوئی چکری کے قریب کوئی سازش ہوئی وہ انہوں نے اس پر بینک کیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ اتنا میٹیریل دسیمنیٹ ہوا ہے امران خان صاحب کی طرف سے کہ وہ کیپیبل تھا آف انسائٹنگ اینسٹیگیٹنگ پبلک ایٹ لارچ اس کو بھی مختلف عدالتوں نے ریجیکٹ کیا اور اب بشرا امران کو تقریباً ایک سال اور تین ماہ کے بعد تین ایسے بیانات وہ سامنے لائے جنہوں نے اپنے بیانوں میں ان کا جو جسٹ یا کرکس تھا وہ یہ تھا کہ اس سارے نو مئی کے واقعات میں بشرا امران کی مکمل امان سپورٹ امران خان صاحب کو موجود تھی اور وہ خوش تھی اس واقعے پر تو جد صاحب نے بار بار اس ایویڈنس کو دیکھا کہ خوشی سے مراد کیا ہے آپ کی اور کیا ایویڈنس ہے جو خوشی پر اور ہیپینس پر مبنی ہیں تو اس تاخیر کے بعد جسے کہتے ہیں اس شاکنگ ڈلے کے بعد اس اسٹانشنگ ڈلے کے بعد جو کہ ایک سال اور تین ماہ کا وقفہ ہے بہت ہی کمزور اٹیمٹ تھی سرکار کی ایک دفعہ پھر امران خان صاحب کی مسس کو جیل میں رکھنے کی جو کہ آج فائنلی اپنے منطقی انجام کو پہنچی ہے اور نو مئی کے کیسے سے وہ آج بریوززمہ ہو گئی ہیں سو اب بقایا کے پیچھے رہ جاتا ہے بشرا امران صاحبہ کی حد تک ان کا کل کے دن میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر کا کیس جیسے کہ آپ کو معلوم ہے وہ سٹے ہو چکا ہے اور توشہ خانہ میں نیب نے دوبارہ ایک دفعہ بدنیتی سے کام لیتے ہوئے ریفنس فائل کر دیا ہے اس پر بھی کل بقاعدہ سماعت ہوگی سو کل کا دن ایک اہم دن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈیویجنل پینچ میں جہاں نیب کے دو مختلف مقدمات پر بقاعدہ ڈیویجنل کورٹ سماعت کرے گی اور یہ امید ہے کہ کل ان کیسز میں بھی اچھی ریلیف امران خان صاحب کو اور بشرا امران کو ملے گی سو کافی دنوں کے بعد نو مئی کا ایک بڑا اچھا فیصلہ جلد صاحب کا خوشائن لوگوں کو بچانا چاہیے بارہ مقدمات میں انصاف ہوا ہے بارہ مقدمات میں جہاں صاحب نے اسی سٹیج پر کہہ دیا ہے کہ یہ شہادتیں اور یہ ایویڈنس اس قابل ہی بارہ کیس چلنے میں کمپلیٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے امران صاحب یہ بتائیے گا اس صاحب بڑا ریلیف ملے آپ لوگوں سے تو کیا سٹیٹ کے باس ایسی آپ جو موجود ہے کہ اس آرڈر کے کیس وہ کسی بڑی عدالت میں جائیں اور اگر وہ جانے ہیں اس کے لیے آپ کی تیاری کیا ہوگی اور اس فیصلے کے بعد دیکھیں امران خان کے جو مقدمات ان کے پر کیا اثرات ہوگی مجھے ایک بات پر کافی حیرت ہے کہ سائیفر میں امران خان صاحب بری ہوئے ابھی تک فیصلہ نہیں آیا سرکار نے پڑھا ہی نہیں کہ فیصلہ کیا آئے وہ اسے پہلے ہی اپیل میں جا چکے فیصلہ لگائے بغیر عدت اور نکاح میں بھی اپیل میں جا چکے اس میں بھی ضرور جائیں گے یہ حق ہوتا ہے ہم اگر آج اگریفڈ ہوتے ہم اپیل میں جاتے سرکار اگر اگریفڈ ہے آج بہت بڑی ڈیل تھی سرکار کی چار پروسیگنٹرز تھے میرا خواہل ہے ان کا آئینی رائٹ اور حق ہے کہ اگر جیج صاحب نے درست فیصلہ نہیں کیا تو اس کو وہ چیلنج کر لیں جہاں اتنی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں وہاں بھی ہو جائیں گے پیش کوئی ایسی بات نہیں جب آپ کو عدالتوں سے ریلیف ملتے ہیں تو آپ عدالتوں پر عقمات کا اظہار کرتی ہیں جب فیصلہ آپ کے خلاف ہاتے ہیں تو آپ کی پوری قیادت جوڈیشنی کے اوپر جو وہ انظام کرا شروع پر اتر آتی ہے تو جب آپ کی خلاف فیصلہ آتے ہیں تو آپ اسے کھلے بل سیکیوری تسلیم کرتے ہیں جس لائے تسلیم کرتے ہیں دیکھیں میں آپ پرابلی آپ مجھے جانتے نہیں ہیں میں پروفیشنل لوئر ہوں میں نے کبھی تنقید نہیں کی میں نے جب بھی کسی کیس میں کوئی بھی فیصلہ آتا ہے کئی فیصلے میرے خلاف آئے ہیں تو وہ ان فیصلوں پر ضرور میں نے تنقید کی آج سے ایک سال پہلے سردیوں میں جو ٹرائل چلائے بغیر رات کے اندھیرے میں جو فیصلے ہوئے وہ سائیفر کا کیس تھا وہ عدد نگاہ کا کیس تھا آپ کا سوال درست ہو سکتا ہے میں اپریشیٹ کروں گا اگر آپ یہ پولٹیکل کی عادت سے یہ سوال کریں آپ مجھے بخش دیں اس سوال سے کیونکہ میں پروفیشنل ہوئے فرق پڑھتا ہے جی فرق تو پڑھتا ہے دیکھیں کومن سینس کی بات ہے دو لوگ اگر مل کے سازش کرتے ہیں اور ایک کو آج بری کر دیا ہے تو یہ فرق پڑھتا ہے جی آج دہشتگردی کی عدالت نے بقاعدہ سماعت کی بشرا عمران کے بارہ مقدمات کے اوپر اڈیالہ جیل کے اندر یہ سماعت آج تقریباً دو بجے شروع ہوئی جس میں سرکار نے تقریباً ایک سال اور تین ماہ کے بعد بشرا عمران کو نو مئی کے واقعات میں ان کی گرفتاری لینے کی خواہش کی اور ان کو ملوث کیا مختلف بیانات کی روشنی میں جو کہ کو ایکیوزٹ کے بیان تھے اور کنفیشنل سٹیٹمنٹس دی جس کی کہ قانون میں کوئی قانونی حیثیت یا وقت نہیں ہوتی بہت ڈیٹیلڈ سمیشنز اور دلائل سنے گئے بارہ تفتیشی افسران اپنا ریکارڈ اور یہ خواہش لے کر جج صاحب کے پاس آئے تھے کہ ان کا اس مقدمے میں ان کو ملوث کر کے تو ان کو ان کی کسٹڈی حاصل کی جائے اور وہ نو مئی کے مقدمات فیس کریں دیشتگردی کے جج صاحب نے بہت ڈیٹیلڈ بہت ایکزوسٹیو اور مفصل دلائل سنے بشرا امران صاحبہ کی لیگل ٹیم سے اور وہ سارے دلائل سننے کے بعد اب سے تقریباً دس منٹ پہلے انہوں نے بشرا امران کو بارہ کے بارہ مقدمات میں ڈسچارج کر دیا ہے یعنی بری کر دیا ہے اسی سٹیج پر اور ان کا اب نو مئی سے اوفیشلی آج کے اس فیصلے کے بعد ان کا کوئی تعلق اس مقدمے سے نہیں رہ جاتا کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانے